بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز لائک اور سبسکرائب آئی چینل نوول ہے سفر کن تحریر ہے علیزہ آیت کی ایپیسوڈ سکسٹی نائن مقسم کچن میں گیا فریز میں سے آئیس کریم نکال کر ایک ٹوے میں رکھے اور دوبارہ قدم کمرے کی جانب بڑھائے کمرے میں داخل ہو کر مقسم نے دیکھا علیزہ بیٹ کراؤن پہ ٹیک لگائے ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے چھوڑ کر گیا تھا جبکہ مرازمہ کمرے میں کھانا رکھ کر جا چکی تھی مقسم نے آئیس کریم علیزہ کے آگے رکھی اور علیزہ کو اشارہ کیا کہ آپ کھائے اسے آپ بھی کھانا کھائیں علیزہ ٹری مقسم کی طرف کسکاتی ہوئے بولی تو مقسم اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا اب منظر کچھ یہ تھا کہ علیزہ کے سامنے آئیس کریم تھی جبکہ مقسم کے سامنے کھانے کیوں ٹری تھی اور علیزہ مقسم کی شکل دیکھ رہی تھی کہ وہ پہلے کھانا کھانا شروع کرے اور مقسم علیزہ کی شکل دیکھ رہا تھا وہ پہلے ہوا آئیس کریم کھانا شروع کرے کیا ہے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کھانا کھائیں نہ آ کر علیزہ مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بول ہی پڑی بیگم آپ کے آئیس کریم میلٹ ہو رہی ہے مقسم نے علیزہ کی آگے رکھی آئیس کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا علیجہ نے آئیس کریم اٹھائی آئیس کریم کھانے لگی مقسم اسے دیکھ کر مسکر آیا مقسم نے پہلے نوالہ بنا کر علیجہ کی طرف بڑھایا تو علیجہ نے نفی میں سر ہلایا مقسم نے سگورا تو علیجہ نے مو بناتے وہ نوالہ کھا لیا گوڈ گرل مقسم علیجہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آ کر بولا اور کھانا کھانی لگا سفرے کن جہاں سیپ کو آج کیپ پورے دو دن گزر چکے تھے جبکہ افرہ اسے بہت نراز تھی کیونکہ اس نے جانے کہ بعد افرہ کو کال ہی نہیں کی تھی جبکہ جناب کا تو فون ہی بن جا رہا تھا صرف ایک بار کر فون کر کے اس نے بتایا تھا کہ وہ کام میں بہت بری طرح بیدولج جو کہہ جس کی وجہ سے اسے وقت نہیں مل رہا لیکن کام ختم کر کے وہ جلدی واپس آ جائے گا اس لئے افرہ تھوڑی مطمین تھی کہ وہ خیاریت سے ہے لیکن اس کا کال نہ کرنا بات نہ کرنا افرہ کی نراز کی کی وجہ بنا تھا آج بھی جان کی جازت سے مقسم اور علیزہ شاہ وال سردار صاحب کے عیادت کرنے جا رہے تھے جبکہ افرہ کو علیزہ نے زبدستی اپنے ساتھ نسیٹا تھا اس کا کہنا تھا کہ گھر میں سارا دن اکیلی کیا کرے گی جبکہ باقی سب حویلیواروں نے ایک دن بعد کھان بھلا آ جانا تھا اس لئے علیزہ کا کہنا تھا کہ افرہ ان کے ساتھ ہی چلے سردار صاحب کے عیادت کرنے کے بعد ان کا ارادہ وہاں سے رکھنے کا تھا جبکہ مقسم کا کہنا تھا کہ وہ کھان بھلا واپس آئیں جبکہ علیزہ نے تو صاف صاف مقسم کو کہہ دیا تھا کہ وہ دو دن اپنے بابا کے ساتھ لازمی رکے گی لیکن اس کی جازت مقسم نے اسے ہرگز نہ دی تھی لیکن اپنے زد پر قائم تھی اس وقت علیزہ اپنے کمرے میں موپلا کر بیٹے ہوئی تھی کیونکہ شاہ وال تھوڑی دیر ہی رکنے کے بعد مقسم اسے زبدستی اپنے ساتھ لے آیا تھا وہ تو عمر اور آسم کو بھی نہیں مل سکی تھی جبکہ مقسم کا کہنا تھا کہ رات کافی ہو گئی ہے وہ صبح انہیں دوبارہ لے آئے گا علیزہ کے ہزار بار انکار کرنے کے باوجود بھی مقسم نے اس کی ایک بھی نہ ماننے اسے واپس کھان بھلا لے آیا جبکہ افرا بھی ان کے ساتھ ہی تھی اور اب علیزہ مقسم سے سکت نراز مو پھلائے بیٹھی تھی جب سے آئی وہ آئی تھی تب سے مقسم سے بات بھی نہیں کر رہی تھی مقسم نے سوفے پر بیٹھا لیپ ٹوپ اپنی گود میں رکھے کبھی کام کرتا تو کبھی اپنی نراز بیوی کو ایک نظر دیکھتا پھر کامیں مصروف ہو جاتا اس کا ایسے ساتھ لانا ضروری تھا کیونکہ سارا دن سفر کے بعد اسے زیادہ تھکرنسی محسوس ہو رہی تھی جو اس کے چیرے پر صافہ یا تھی اور پھر اگر یہ اسے وہاں چھوڑ دیتا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ساری رات جاگتی رہتی اور رام بلکل نہیں کرتی کیونکہ اب تک تو علیزہ کو اپنے بھائیوں کے معاملے میں کیسی ہے اچھی طرح سے جان چکا تھا اس لئے اس کی ایک بھی ناج مانتے وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا ویسے تو علیزہ نراز تھی مگر مقسم کو اتنا ریلیکس دیکھ کر اس کا پائرہ ہائی ہو رہا تھا اس نے گردن کمہ کرے کھان کھان نظر مقسم پر ڈالی جو اپنے کام میں مکمل مسروب تھا جیسے اس کے علاوہ یہاں پر کوئی مجود ہی نہ ہو علیزہ تنفل کرتی اٹھی اور اپنا فون پکڑے کمرے سے باہر نکل گئی مگر جانے سے پہلے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولی دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز پر مقسم نے نظرے اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر بیٹ کی جانب دیکھا اور پھر مسکر آیا بظاہر تو اپنے کام میں مصروب تھا لیکن وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا پیسے سوچنے والی بات ہے نراز ہو کر میری بیوی زیادہ خوبچرت لگتی ہے مقسم خود سے بڑھ بڑھاتا دل کشی سے مسکر آیا علیزہ نے افرا کے کمرے کا دروازہ درم سے کھولا اور کمرے میں داکل ہوئی جب کہ افرا جو اپنے مو دھیان بیٹھی تھی ایک دم دروازہ اچانک کھلنے سے اچھلی پڑی تنفن کرتی علیزہ چلتی ہوئی آئی اور افرا کے بیٹھ پر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ گئی کیا ہوا بابی آپ ٹھیک ہیں افرا علیزہ کو ایسے کچھ سے میں دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوئی ہاں میں آج ادھر تمہارے کمرے میں ہی سونگی تمہیں کوئی مسئلہ ہے علیزہ افرا کی طرف دیکھتی سیریس انداز میں بولی نہیں تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بابی آپ سوچ آئے ادھر ہی افرا مسکرا کر بولی تو علیزہ وہاں ہاں میں ساری لاتی ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گئی اور موبائل یوز کرنے لگی علیزہ کو اپنے کمرے سے نکلے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے تھے لیکن مقسم اس کے پیچھے بلکل نہیں آیا تھا جبکہ علیزہ کو پتا نہیں کیوں مجیز غصہ آ رہا تھا افرا اس کے دائے جائرم لیٹی گنودکی میں تھی علیزہ اٹھی اور بالکینی میں چلی گئے اس کا ارادہ تھوڑی دیر کھلی ہواب میں بیٹھنے کا تھا جہاں زیب دبے دبے قدموں سے افرا کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھ پر وہ اسی سوتی ہوئی ملی تو مسکراتا ہوا اس کے قریب کیا جہاں زیب نے تین دن کا کام دو دن میں ہی اسی لیے ختم کیا تھا کہ وہ جلدی جہا کر افرا کو سرپرائز دے سکے اور اس بات کا مقسم کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میں جہاں زیب کھانولا آ رہا ہے اس لیے مقسم افرا کو ساتھ لیے آیا تھا جہاں کیونکہ جہاں زیب نے سیدھا کھانولا ہی آنا تھا میسیز اٹھ چاؤ یار دیکھو میں آ گیا ہوں جہاں زیب اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو افرا جو پکی نیت میں نہیں تھی اس کی سرگوشی پہر بڑا کر اٹھی مگر سامنے ہی جہاں زیب کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی اب اس نے چیخنے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ جہاں زیب اپنا باری ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھے اس کی چیخ کا گلہ گھونٹ چکا تھا اب میرے آنے کی اتنی بھی خوشی نہیں میسیز کہ تم چیخ نہیں لگ جاؤ جہاں زیب افرا کی طرف دیکھتے مسکراتے بھی بولا تو افرا نے اپنے مو سے اس کے ہاتھ اٹھانا چاہا مگر شاید جہاں زیب اپنا ہاتھ اٹھانے کے موڑ میں بالکل نہیں تھا وہ صرف اپنی سنانے کے موڑ میں تھا اور نہ اس کی سننے میں افرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جہاں زیب کو کیسے بتائے کہ وہ اس کمرے میں اکیلی نہیں ہے علیزہ بھی موجود ہے بہت حمد کرتے ہیں افرا نے اپنے دائیں جانب نظر گمائی تو اسے علیزہ وہاں پر نہیں دیکھی لیکن پھر بھی اسے اتنا تو معلوم تھا کہ وہ اسی کمرے میں موجود ہوگی ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے تمہارے سامنے تمہارا شہر بیٹھا ہے صرف اس کی طرف دیکھو جہاں زیب افرا سے بولتا ہے اس کے ماتے پلب رکھتے ہوئے بولا جبکہ ہاتھ ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر ہی جمع تھا علیزہ تھوڑی دیر بالکھر میں بیٹھنے کے بعد کمرے کی طرف آئی تو اسے بیٹھ پر کوئی شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا جفرا کی طرف جھکا ہوا تھا جبکہ افرا کا وجود ساکت تھا علیزہ کی آنکھوں میں خوف سا پھیل یا کیونکہ اندیرہ ہونے کے باعث وہ شخص اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا بہت زیادہ ہمت کرتی علیزہ نے دبے دبے قدم اٹھایا اور پاس پڑے ٹیبر پر سے شو پیس اٹھایا اور بیٹھ کے قریب جاتے جہاں زیب کے سر میں دے مارا آہ جہاں زیب پیسے سے اپنا سر پکڑتا فوراں کھڑا ہوا جبکہ افرا بھی ہٹ بڑا کر بیٹھ سے اتری اور فوری طور پلائٹ آن کی ہائی اللہ آپ لائٹ آن ہوتے ہی جیسے ہی علیزہ کی نظر جہاں زیب پر پڑی شو پیس پہ ہی زمین پر پھینکتے دونوں ہاتھ اپنے موہ پر رکھے پھونے آنکھیں کھولے جہاں زیب کو دیکھنے لگی جو پیسے سے اپنا سر پکڑے کبھی افرا کو دیکھتا تو کبھی علیزہ کو جیسے سے ارتحال سمجھ میں نہ ہی آئی ہو کہ اس بیچارے کے ساتھ اچانک ہوا کیا ہے آپ ٹھیک ہیں افرا پریشان سی ہوتی جہاں زیب کی طرف بڑی مجھے نہیں پتا تھا کیا آپ ہے مجھے لگا کوئی چور ہے علیزہ فکر مند سے بولتی ہوئی معافی مانگنے لگی اور میں آپ کو چور دکھائی دیتا ہوں جہاں زیب کو حیرت ہوئی علیزہ کے موہ سے خود کے بارے میں چور سنتے نہیں لائٹ بنتی تو مجھے لگا شاید کوئی چور ہے آپ کو زیادہ تو نہیں لگی علیزہ دوبارہ معذرت کرتے ہوئے بولی ادھر دکھائیں میں دیکھتی ہوں افرا جہاں زیب کے قریب ہوتے ہوئے بولی میں فرسٹ ایٹ بوکس لے کر آتی ہوں علیزہ باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی نہیں آپ رہنے دے میں خود لے آتا ہوں باہر ساری لائٹس آف ہیں کہیں آپ گرنا جائیں جہاں زیب علیزہ کو بولتا کمرے سے باہر نکل گیا جہاں زیب کمرے سے باہر نکلا تو اپنے سر کو پیچھے سے چھو کر دیکھا تو سر سے ہلکا ہلکا سا کونی کر رہا تھا وہ شوپیس لکڑی کا ہونے کی وجہ سے زیادہ نہیں لگا تھا اس کے سائے میں تھوڑا سا زکم بنا تھا لیکن بچ گیا تھا اگر وہ شوپیس شیشے کا ہوتا تو اب تک ضرور جہاں زیب صاحب نے اوپر کی ٹکٹ کروالی ہونی تھی سفرے کن مقزم کو اپنا کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اس نے نظر اٹھا کر گڑی کی طرف دیکھا جو رات کا ایک بجا رہی تھی اس نے جلدی سے لیپ روپ بند کیا اور قدم باہر کی جانب بڑھائی کیونکہ علیزہ تب سے گئی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ ضرور افرا کے کمرے میں موجود ہوگی ابھی وہ افرا کے کمرے کی جانب جا ہی رہا تھا جب اس سے سامنے سے جہاں زیب آتا دکھائی دیا جو اپنے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے چلتا ہوا آ رہا تھا یہ ویلکم ہوا ہے میرا جو تمہاری بیوی نے کیا ہے میری شان میں جہاں زیب مقسم کی طرف دیکھا دان پیستے ہوئے بولا تو مقسم کا ایک نمکہ کا چھوٹا آہا ہا کمال کا ویلکم ہوا ہے ویسے کس نے کہا تھا کہ چوروں کی طرح گر میں مقسم جہاں زیب کی طرف دیکھتا ہنستے ہوئے بولا تیری بیوی نے بھی مجھے چور ہی سمجھ گئی یہ ہوائی شو پیس میرے سر میں دے مارا تھا بندہ اب اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا کھلے آم ادھر لوگ چور ہی سمجھ لیتے ہیں جہاں زیب مقسم کی بات پر جل کر بولا اچھا چل محرم پر ٹکر واپنی میں اپنی بیوی کو دیکھ سوں کہیں تو جیسے پتھر کو مارنے کے چکر میں اس کے نازو خاتنہ سکنی ہو گئے ہو مقسم جہاں زیب کی طرف دیکھتا ہے ایک آنک نبا کر بولا اور اس کی بات سے جہاں زیب اور جل گیا پکا ازن مرید ہے تو جہاں زیب مقسم کو دیکھتے ہوئے دانت بندان جمعہ بولا جبکہ مقسم سر کھم کر گیا جیسے اس بات کو نسلیم کیا اور پھر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا سفرے کن یار فری میں یہ نے کیا کر دیا علیزہ اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی کچھ نہیں ہوا بابی آپ فکر نہ کریں آپ کی اٹینشن لے رہی ہے گلتی سے ہو گیا کوئی بات نہیں افرا علیزہ کہا تھا ہم تیئی سے تسلی دیتے ہوئے بولی نہیں نا مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا اسے ایسے ہی شوپیس دے مارا جالا لگ گیا ہوگا علیزہ کو پھر سے اپنی گلتی یاد آئی جبکہ کمرے میں داکر ہوتے مقسم نے یہ بات سن لی تھی کچھ بھی نہیں ہوا بابی آپ ایسے ہی سوچتی جا رہی حیمد سوچے جالا اپنے طبیعت خراب کر لیں گی آپ افرانی سے سمجھانا چاہا کیوں سوچ رہی ہو اتنا بیگم وہ پہاڑ جیسا ہے اسے کچھ نہیں ہونے لگا مقسم علیزہ کو اپنے احسار میں لیتے ہوئے بولا لیکن میں علیزہ بھی کچھ بولتی سے فورا یاد آیا کہ وہ تو مقسم سے نراز تھی پیچھے ہٹے آ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی علیزہ مقسم کے ساتھ سے نکلتی بیٹ پر جا بیٹھی جبکہ مقسم اور افرانی حیرت سے اس کی بدلتی ٹون دیکھی تمہارے تو اچھے بھی کریں گے بیگم مقسم کی طرف آتے ہوئے بولا آپ میرے اچھوں کو بلالیں لیکن مجھے آپ سے بات نہیں کرنی علیزہ بولی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی یعنی اس کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب تم یہاں موجود ہو تو تمہارے اچھوں کی کیا ضرورت مقسم ایک ہی جست میں علیزہ کے ساتھ پر جا پہنچا مجھے نہیں پتا بس آپ یہاں سے جائیں علیزہ خفکی سے بولتی کھینج کا کمبل اوپر لینے لگی جسے اس کے لینے سے پہلے ہی مقسم کھینج کا دور اچھال چکا تھا تمہیں لیے بغیر تمہیں ہرگیس نہیں جاؤں گا بیگم مقسم جھکا علیزہ کو اپنے بازوں میں اٹھا چکا تھا جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی علیزہ افرا جو کب سے ان کی نوک جو کنجوائے کر رہی تھی مقسم کی سرکت پر آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھنے لگی جبکہ مقسم افرا کو اور علیزہ کے مضامت کو اگنور کرتا اس سے لیے کمرے سے نکل گیا کمرے میں آ کر مقسم نے نرمی سے اسے بیٹ پر لٹایا اور خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا چھوڑے مجھے علیزہ مقسم کے اثار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی ناممکن مقسم بولتا اپنے اثاروں تنگ کر گیا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے چھوڑے علیزہ نے یاد کروانا ضروری سمجھا کہ وہ اس سے واقعے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تو کس نے بولا ہے کہ بات کرو یہ وقت تو سونے کا ہے اس لئے چھپ کر کے سو جاؤ مقسم اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے بولا ویسے بیگم تم لڑائی جگرٹی زیادہ پیاری لگتی جگرٹی زیادہ پیاری لگتی مقسم نے بولتے اس کے گال کو لبوں سے چھونا چاہا لیکن انجزہ چیرا پھیر گی جبکہ یہ حرکت مقسم کو سکت ناغوار گز گی تھی وہ ایک ہی جڑکے سے اسے ازاد کرتا دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی اور وہ اس پر گصہ نہیں کرنا چاہتا تھا یہ کروٹ بدل لیٹ کے آنکھیں موند کیا اور اپنے گصے کو ضبط کرنے لگا کیونکہ وہ پہلے بھی سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ ایسی حرکت نہ کیا کرے لیکن وہ جانے انجانے میں ایسی حرکت کر جاتی تھی جس سے مقسم کو گصہ آئے مقسم کو ایسے روئی ہے پہل جانے حیرت سے مقسم کی طرف دیکھا جو کروٹ بدلے لیٹا ہوا تھا ایک سیکنڈ سے پہلے اسے اپنی گلتی کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے انجانے میں ہی صحیح مگر بہت بڑی گلتی کر دی ہے وہ مقسم کو نراز کر بیٹی تھی یہ سب سوچتے ہی علیزہ نے بے دردی سے اپنے لگ کچھ لے تقریباً بیس منٹ گزنے کے بعد جب مقسم ایسے ہی لیٹا رہا تو علیزہ آہستہ سے اکھی اور دوسری طرف جا کر مقسم کے ساتھ لیٹی تھی اور اپنے اوپر کمبل ڈال کر اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی سوری مقسم علیزہ کے اگت اپنا احساس بانتی نم آواز میں بولی تو مقسم نے جڑ سے آنکھیں کھولی میں ہر بار گلتی ماف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں لیکن تم شاید زیادہ ہی میرے سر پر چڑ گئی ہو یہ بھی میری ڈیل کا ہی نتیجہ ہے مقسم نے بعد اسے پکڑ کر اسے خود سے الگ کرنا چاہا جبکہ اسے اور چپک گئی سوری نا اب نہیں کروں گی پکا وعدہ لیزہ اپنا احساس تنک کرتے ہوئے بولی تو بے اکتیار مقسم کے ہونٹوں پر مسکراہت رہیں گی جسے وہ فوراں چھپا گیا میں بار بار موقع نہیں دیتا مقسم اپنے چیرے پر نرات کی کھول چڑھائے مسنوی گسہ سے بولا میں اپنے بیبی سے آپ کی شکایت کروں گی علیزہ اس کی سننے میں چیرہ چھپاتے ہوئے بولی تو مقسم نے بھی اس کے گد اپنا احسار باندھا کیا شکایت کرو گی مقسم اس کے سر کو چونتے ہوئے بولا میں اس سے بولوں گی کہ آپ کے بابا بہت بورے ہیں اور آپ کی ممہ کو بہت تنک کرتی ہے علیزہ چیرہ اٹھا کر مقسم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کیا واقعی میں برا ہوں مقسم ایک اس کی آنکھوں کو چونتے ہوئے بولا تو علیزہ یہاں میں سریلایا پھر میرے ساتھ کیا کر رہی ہو اٹھو یہاں سے مقسم اس کی طرف گورتے ہوئے بولا مجھے نہیں اٹھنا اور میں کہیں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں اپنے شوہر کے پاس ہوں آپ کوئی مسئلہ ہے علیزہ بولتی دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مون گئے اور مقسم بھی مسکراتا اسے مزید اپنے احسار میں لیتا ہے اس کی پشانی چومتا آنکھیں بند کر کے جبکہ علیزہ بند آنکھوں سے مسکراتی